اکثر ایک لفظ بولا جاتا ہے آلی جناب آلی جناب آلی جناب کا مطلب کیا ہے جناب مشتق ہے جم سے جم کہتے ہیں پہلو کو جس کے پہلو میں بیٹھ کے کوئی آلہ ہو جائے اسے آلی جناب کہا اور ویسے یہ قربتوں کا اثر تو ہوتا ہے لیکن قربت ہمیشہ اسے ہی اثر دیتی ہے جس میں ظرف ہوتا ہے اور ہم نے جسے رہبر بنایا ہے ہمارے ان وارثوں کے قبروں کے نشان یہ نہیں ہیں کہ فلان کے پہلو میں کیونکہ ہمیشہ کوئی بڑے کے قریب بیٹھ کے اپنے آپ کو بھی محزز بنا لیتا ہم نے جنہیں مانا ہے ان کی قبروں کے نشان یہ نہیں ہیں کہ فلان کے پہلو میں بلکہ یہ جہاں جاتے ہیں اس جگہ کو موتبر کر دیتے ہیں یہ مکہ میں آتے ہیں مکرمہ کر دیتے ہیں یہ نجف میں آتے ہیں اشرف کر دیتے ہیں یہ کربلا میں جاتے ہیں معلہ کر دیتے ہیں یہ کازمین میں جاتے ہیں شریفین کر دیتے ہیں یہ مشہد میں آتے ہیں تو مقدس کر دیتے ہیں بلکہ ان کے پہلو میں کوئی بڑا آگے لیٹ بھی جائے یہ اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں یہ اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں جس کا ہاتھ نہیں اٹھا نجف جا کے دیکھو علی کے ایک طرف آدم سو رہا ہے دوسری طرف نو سو رہا ہے نجف جا کے کوئی نہیں پوچھتا کہ آدم کہاں ہے نو کہاں ہے ہر کوئی پوچھتا ہے علی کا خربتِ آسف تو ہمیشہ قریب رہنے کی وجہ سے کسی کے پہلو میں آنے کی وجہ سے عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوہا مکنہتیس کے ساتھ لگا رہے تو چند لمحوں کے لیے وہ بھی مکنہتیس ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے قرب میں اتنا اثر لیا ہوتا ہے کہ مکنہتیسیت اس کے اندر آ جاتی ہے اگر آمین مثالوں سے بڑی جلدی سے نکلنا چاہوں مہشہ اللہ میرے سامنے بادشعور مجموعہ تو میرا خیال ہے کہ مجھے وضاحت کے لیے اتنے دلائل کی ضرورت نہیں ہمیں آ جانا چاہیے اس نتیجے پہ قرب ہمیشہ چیز کو معتبر کر دیتا ہے آپ پتہ چلا کہ مسلمان سے سلمان اور سلمان سے منہ اہلِ بیعت کیسے ہو جاتا ہے یہ اثر قرب ہوتا ہے یہ قرب کا آثر ہو میں اس کے لیے بڑا بہترین آپ کے سامنے قرب کا کتنا آثر ہو کسی کے ہمیشہ قریب رہنے کا آثر اس پہ کتنا جاتا ہے میں اس میں ایک امام کا بات کیا سنا اور امام کی بارگاہ میں ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا اور امام گفتگو فرما اس کی گردن میں آکے مکھی بیٹھے اس نے ہاتھ سے نہیں ہلائی اس نے اپنی گردن کو جھڑ جھڑی دی امام نے فرمایا یہ اس پہ آثر ہے کیونکہ یہ بکریوں کے غول میں رہتا ہے یہ اس میں آثر آیا ہے ہنڈ جانوروں میں رہنے کی وجہ سے انسان جانور کے قریب ہی زیادہ رہے تو بعض اوقات اس کی بھی خسلتیں آ جاتی ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور بھی حجت کے نیچے آ جائے تو اس کے بھی قدمہ میں بیٹھے ہمیشہ چیزیں موتمر ہوتی ہیں اپنے قرب کی وجہ سے چیزوں کی عزتوں میں ادافہ ہوتا ہے قرب کی وجہ سے آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عالم محمد عالم الغائب تھے یا نہیں تھے رابر پنڈی ایشا چند چراغ ہے یہاں کیتہ پڑھا اور کیتہ سنا جاتا ہے میں پوری سمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لکھوں اس گھر کے جانور بھی عالم الغائب ہے جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے موتے جس کا عقیدہ نہیں اس کی خموشی مجھے بارے اس گھر کے جانور بھی عالم الغائب جو بندہ چپ رہتا ہے تو میں اپنی چپوں پہ مان ہے مجھے سیدہ کی خیرات پہ مان ہے اپنی چپ کے بندھر کو ایسے رکھنا میں بھی بندھر کو توڑتا ہوں اگر اس گھر کے جانور عالم الغائب نہیں ہوتے تو یہ تو اہل سنت بھائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے جب رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ہر صحابی کی خواہش تھی نبی میرے کھر رکے نبی میرے کھر رکے نبی نے اپنی اونٹری کسوہ کی مہار کو چھوڑ دیا یہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس کھر کا مہمان بنوں گا وہ آ کے بیٹھیں اب وہ یون ساری کے دروازے پہ اب اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے اب معالمی کہتے ہیں اصل میں اس کے اوپر نبی بیٹھا کرتے تھے اس لیے وہ خیب جانتی تھی تھوڑی دیر کے لیے جس پہ نبی میرے جائے وہ خیب جانتی ہے اور جو نبی پہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جس جانور پہ نبی بیٹھ جائے کہتے ہیں یہ اس جانور کا کمال نہیں یہ نبی کے بیٹھنے کی وجہ تھے مانتا میں بھی یہی ہوں جس پہ نبی بیٹھتے تھے وہ عالم الغیب ہو گئی اور جو نبی پہ بیٹھتے تھے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ رسول کے دربار میں رسالت باب نے مدینے کے مسجد میں ممبر تھا جس پہ بیٹھ کے رسالت باب خطبہ چاہتے تھے جب مزدن ابھی نئی بنی تو تب یہ ممبر نہیں تھا رسول ایک کھجور کا جو ستون تھا جو پلر تھا نا رسول اس کے ساتھ تیک لگا کر خطبہ دیتا اس ریاض سے کلمہ میں رواج ہے کہ خطبہ دیتے وقت ہاتھ میں لکڑی کا آسا ہونا ضروری یہ یمن یا مصر کا ایک شخص تھا جس نے محبت رسول میں آکے رسول سے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور وہ اللہ تو آپ کا نماز میں کھڑا ہونا بھی گوارہ نہیں کرتا تو لہذا پاؤں میں برم آتے ہیں تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ممبر بنا کر وہ نجار تھا وہ لکڑی کا کام کرتا اس نے ایک ممبر بنا کر رسالت امام کو حدیع توفہ پیش کہ آپ اس میں بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں اس نے تین زینے بنائے تھے اور چوتھا عرشہ تھا رسالت امام نے اس کے تحفے کو قبول کی یہ جو ممبر تھا یہ رسول کو تحفے میں آیا تھا اور یہ آج تک جتنے بھی مسجدوں میں ممبر ہیں یہ اس ممبر کی شبیہ ہیں چاہے وہ مسجد نقفی کا ممبر ہو چاہے وہ نچف کی مسجد کا ممبر ہو یہ جتنے بھی ممبر ہیں یہ اس ممبر کی شبیہ ہیں دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب مولی شبیہ میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ شبیہ دیکھنے صلی کا حق ہوتا ہے دو چیز پر بھی وہ شبیہ ہیں اب رسالت امام اس ممبر میں بیٹھ کے باہت جاں ہو رسالت امام ممبر میں بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں جو پہلا خلیف آیا تھا وہ احترام رسالت میں وہاں نہ بیٹھا وہ نیچے والے زین پر بیٹھے ہیں اس سے دوسری خلافت آئی وہ دوسرے تیسری خلافت آئی وہ تیسرے جب خلافت بھکاری بن کیا علی کے دروازے پہ آئی جب حکومت عزت پانے کے لیے بے عزت ہو گئی تھی حکومت علی کے بغیر آج بھی حکومت چاہتے ہو تو علی کو رکھنا حکومتوں میں بھی عزت ہوتی ہے اگر علی ہو آپ ہی کے اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کانسل کے جلاس میں ایک ساب کا جنرل میں جو نام حق کا لیتا تھا اور پھر موت بھی فرش پہ نصیب نہ ہوئی میں بعض اوقات نام ممبر کی پاکیزگی کی وجہ سے نہیں لیتا کتن کوئی یہ نہ سمجھے کہ خوف کی وجہ سے نہیں لیتا خوف تو علی والوں کی بھٹی میں ہوتا ہی نہیں کتن خوف نہیں لیکن ممبر پاک ہوتا ہے اور کچھ نام اتنے ناپاک ہوتے اس نے اسلامی نظریاتی کانسل کے جلاس میں علماء کو بلا کے کہا تھا مجھے اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیرے سلیبس سے علی نکال لو لٹریچر سے علی نکال لو دینیاد سے علی نکال لو واقعات سے علی نکال لو بچوں کو جو دینیاد بڑھائی جاتی ہیں آپ سلیبس پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا پسلا جو سلیبس ہوتا تو اس میں خیبر تھی آج اپنوں نے کہنا شروع کر دیا ہے نمبر پہ تھی خیبر خندق سنائی جاتی ہیں نمبر پہ تھی خیبر خندق نہ سنائیں دور کیا سنائیں خیبر خندق بچوں کو نہ سناؤگے اگلی نسلیں پھکوڑی پیدا ہو جائیں گی یہ نئی سادس ہے کہ یہ علی کا فضائل نہ پڑھو یہ علی کا فضائل ہو اس سے کہا ہے کہ اسلام شاہی علی کے بغیر مولوی صاحب نے چپ بیٹھے تھے بول سکتے نہیں تھے تنکھا لیتے تھے جن کے زمیر بکے ہوئے ہوتے ہوں ان کی زبانیں بھی گروی رکھے ہیں بکے ہوئے مولویوں میں جرورت نہ ہوئی سر جھوکا کے بیٹھے تھے اور وہ بار بار چیئی کے کہہ رہا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی قانون لاؤ لیکن اسلام چاہیے علی کے بغیر جنرل ہوس کا خان ساما علی 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 اللہ پڑھتا تھا حقیالی مولا اس نے باقی مہمانوں کے سامنے چائے رکھی اور اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھی اس نے کہا میری چائے کہاں ہے اس نے کہا جناب سامنے پڑی ہے اس نے کہا آکل نہیں آتی یہ تو پانی ہے اس نے کہا چائے میں کیا ہوتا ہے اس نے کہا پتی وہ کون سی چائے ہے جس میں پتی نہیں ہوتی اس نے کہا وہ کون سا اسلام ہے جس میں ابھی نہیں ہوتی ترابی علی علی کی بچان ترابی علی علی کے بچان جواب ایک ہوتا ہے اور وہ سوال کا گلہ دبا دیتا ہے مجھے یہاں میں جملے یاد آگے کہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علی اللہ مقامہو نبر اللہ مرکتہو دادا استاد میرے شہر کو یہ اعداد حاصل ہے کہ میری دھرتی پہ مرد کلندر سویا ہویا جس نے زمانے کو علی انوالی اللہ سنجھا مبلغ اعظم ایک مناظرہ کر رہے تھے مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول کہ رسول کے جنازے پہ کون تھا اور کون نہیں تھا اور سیدہ کا حق کس نے نہیں دیا تھا اس موضوع پہ مناظرہ ہو رہا تھا یہ باتیں میں ممبر چیز لیے کرتا ہوں کہ یہ باتیں کتابوں میں نہیں آئے آئے یہ باتیں سینوں میں ہیں تو نسلوں تک یہ امانت پہنچنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا تھا موضوع جنازہ رسول مجد بچہ دی اور حق کے بطول اس موضوع پہ مناظرہ ہو مخالف ٹیبل پہ مولوی بدل بدل کی آتے رہے ادھر اکیلے مبلغے آتے ہیں سامنے سے مسلک بھی بدلتے رہے چہرے بھی بدلتے رہے شام کے وقت تک مولوی ہے اس نے کہا مولوی اسماعیل کرنے میں مناظرہ آیا اس سوال کروں گا ایک تو دے گا جواب جواب کے بعد اگر مناظرہ کی گنجائش ہوئی تو کریں گے ورنہ ختم اور علم مناظرہ کا اصول ہے کہ آپ کو سوال کے جواب میں تاخیر ہو جائے تو یہ آپ کی شکست تسلیم کیا جائے جواب آپ نے فوراں موقع پہ دے اسے کہا مولوی اسماعیل کتابے بند رکھ اور مجھے پتا کیا تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھ دے ہو مولوی اسماعیل نے کہا بے شک اس نے کہا فیصلہ پھر اپنی قوم سے لے لے میں تجھے تھوڑا وقت دیتا ہوں پوچھ لے قوم سے مولوی اسماعیل نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اس نے کہا حاضر سمجھتے ہیں ناظر سمجھتے ہیں اس نے کہا بند کر کتابے تیرا مناظرے کا موضوعی فضول ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ کا جنازہ کیسا جو زندہ ہے اور زندہ کا ورثہ تک تھا کیسا سوال تھا ایک لمحے کے لئے آپ بھی چپ ہو گئے یعنی کہ ابھی آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کا جواب بھی قبلہ نے دیا ہوگا اور یہ وہ جواب سنائیں گے بھی اتنا خبر ہونے کے باوجود آپ اتنے چپ ہو گئے اور جس مجھوے میں سیدھا ہی سوال ہو جائے اوہ کا عالم ہو گیا مجھوے میں خموشی تاریل اور معلی مسکراہ کی قبلہ مبلغی آزم کو دیکھا تھا اس نے کہا یا تو پھر ہمارے ساتھ مل نبی کو مردہ مان پھر بحث کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں اگر زندہ ہے تو پھر مناظرے کا موضوع غلط چنا گیا زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا زندہ کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا مبلغی آزم کے ساتھ جو شاگیر تھے مبلغی آزم نے کہا کتابیں گٹھڑی میں بند کرو مناظرہ ختم ہو گیا طالب علموں نے کتابیں اٹھا کے ممبر سے رکھنی شروع کر دی مولوی اٹھ کے مولانا اسماعیل کے پاس آیا اسے کہا ایسے نہیں جانے لوں گا مائی پہ اعلان کر کے جاتو مناظرہ ہار گیا ہے تو اپنی قوم کو بتا کے جاتو نے مناظرے میں شکست کو تسلیم کر لیا ہے جن بزرگوں کے ذہنوں میں مبلغی آزم کی تصویر ہے قبلہ مبلغی آزم اٹھ کے کھڑے ہوئے مولوی کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ نے ابھی تک وہ ماہی پیدا نہیں کی جس کا بیٹا مولوی اسماعیل کو بتا کے جاتو مناظرہ جیتا ہے یہاں رہا ہے قبلہ مبلغی آزم نے گردن سے پگڑ کے ماہی کے قریب کیا فرمائے ایک سوال تُو نے کیا ایک میں کرتا ہو زندہ کا جناسہ بھی نہیں ہوتا زندہ کا فرصہ بھی نہیں ہوتا ایک اعلان تُو بھی کر زندہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں خلافتیں دوں واپس لے خدق میں واپس لے لے یہ وہ لوگ تھے جن کی قبریں ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگیں یہ وہ لوگ تھے جن کا مذہب شیعہ تھا پیشہ شیعہ نہیں تھا اور آج بھی جا کے فیصلہ باب میں دیکھ لو مبلغی آزم نے وسیعت میں لکھا تھا درس آل محمد میں وسیعت آج بھی موجود ہے مولوی اسماعیل نے کہا خبردار میری پکی کبر نہ بنانا مجھے کسی فقیر سید کے قطعوں میں دفع کرنا آج بھی فیصلہ باد کے جنرل بس ٹین کے قریب قبرستان میں ایک فقیر سید کی قبر بابا دھپ شاہ اس کے قدموں میں مولوی اسماعیل سو رہا یہ وہ لوگ تھے جو عزت سداد بھی کرتے تھے اور عزت سیدہ بھی بیان کرتے تھے ہزاروں بھا کیا تھے مولا اسماعیل کے لئے موضوع نہیں کبلمہ بلگی آز ہے اب وہ ممبر لاکر بات ذہن میں آئی ممبر رکھا گیا اور پہلی تین خلافتیں تین زینوں پر بیٹھ چکے اب علی کو کہا گیا کہ یا علی آوہ مسجد میں تشریف لائے اب علی گھر سے نکلے مسجد میں جانے کے لئے علی نے باہر والے دروازے سے تو آنا ہی نہیں تھا علی کہ تو گھر کا دروازہ ہی مسجد میں لیکن حسنی کہتی ہے کہ اس دن مدینہ کی مدد کھچا کھچ مریتی تھا آج علی کی تقریر لوگوں کے لئے بڑی اہم تھی آج مدد کے بعد حق پھر ممبر پہ آ رہا ہے آج لوگ سننا چاہتے تھے کہ جو پرانا نظام معطل ہو چکا ہے اس کے بارے میں علی کی آئے رشاد فرمائیں گے علی کون کون سی معطل ہوئی چیزوں کا بحال کریں گے علی کین سزاؤں کا دوبارہ اطلاع کریں گے صرف مسلم ہی نہیں نون مسلم بھی اس دن مدینے میں آئے ہوئے تھے اور وہ صحافی تھے اور والی کی تقریر کو لکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے والی کی تقریر لکھی اور آج تک وہ تاریخ میں کتابوں میں موجود ہے مسٹر گبن سے لے کے کار لائن تک سب نے لکھا جتنے یورپن مفقرین تھے انہوں نے کہا وحد اسلام کی ہسٹری میں ایک کے نور علی کا گزرا ہے جس علی کے اس دور میں دو کام بہت عالی ہوئے جتنی دیر علی ممبر پہ رہا نہ کسی کے ہاتھ کاتے گئے نہ کسی کا نہ ہاتھ کتل ہوگا اب وہ چاہتے تھے گیلی کی تقریر بڑھی گئے ہیں امیر المومنین جب موجود میں داخل ہو چکے تو چند شرارتی لوگوں نے منصوبہ بن گئے انہوں نے کہا ہم بیٹھ جائیں گے ممبر کے قریب قریب آگئے ہیں آج بھی کئی شرارتی صرف اسی لئے آتے ہیں کتل کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں نظر نہیں آرہے ہوتے جب حسین بادسہ ممبر میں بولنے کے لئے زبان دیتا ہے تو یہاں ایک آنکھ بھی عطا کر دیتا ہے مئیلس بھی پڑھی جاتی ہے اور چہرے بھی پڑھے جاتی ہے جہاں جہاں موسمی حالات خراب ہوں ہمیں یہاں دادا ہو جاتی ہے لہٰذا وہ آگے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا ہم علی کو تقریر نہیں کرنے دیں گے علی تقریر کے لئے آئے گا یہاں علی بیٹھے گا پہلے خلیفہ کی جگہ پہ تو ہم کہیں گے تو نے پہلی خلافت کو تصمیم کیا دوسرے کی جگہ پہ بیٹھا ہم کہیں گے تو نے دوسری خلافت کو تصمیم کیا تیسرے کی جگہ پہ بیٹھا تو ہم کہیں گے تیسری خلافت کو تصمیم کیا اور اگر علی ان تین ہو جگہ ہو پہ نہ بیٹھا اور علی رسول کی جگہ پہ بیٹھ گیا تو ہم پھر بھی شور کر دیں گے کہ آج اتنی مدت کے بعد تجھے یاد آیا کہ تو نبی کا وارث ہے ان خلیفہوں نے تو نبی کی عزت کی تھی تو نے تو نبی کا اہدرام نہیں کیا کسی بھی صورت میں علی کو تقریر نہیں کرنے دیں گے اتنی بڑی سازل سوچ بھی تھی آج علی کی تقریر کو ناکام بنایا جائے گا آج علی کی گفتگو کو اہمیت کو ختم کیا جائے گا یہ لوگ مسجد میں منبر کے قریب آگے بیٹھ گئے ادھر علی چلتے چلتے منبر کے قریب منبر کے قریب علی کا آنا تھا لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ علی کیا کرنے والا ہے یہ امیر المومنی نے پہلا قدم پہلے سینے پر رکھا دوسرے قدم دوسرے سینے پر رکھا تیسرے قدم تیسرے سینے پر رکھا لوگوں کے دل پھڑ کریں بند ہو گئے اچھا تو علی وہاں بیٹھے لگے ہیں جہاں پہ کمبر بیٹھا کرتے تھے لیکن ان کی آنکھوں نے یہ منصر دیکھا کہ علی وہاں بھی پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے علی کا کھڑے ہونا تھا یہ درمیان سے ایک بڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس کا قدم عظمت کل محمد تو نے تو نبی کی عظمت کبھی خیال نہ کیا جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا علی کی والے اس کو فاق ہو چپ نکل یہاں سے یہ لکڑی کیا بھی پڑھے میں مہروں کا سوار عزتیں ہوتی ہیں تو قرب کی وجہ سے قربہ علیہ قربہ ہمیشہ مہتر ہونا چاہتے ہیں اس لئے امیر المومنین کا فرمان ہے کہ محفل میں بیٹھنے سے پہلے لوگوں کے ظرف دیکھو یہی وجہ ہے کہ ہم مجلسوں میں عقیدت سے آتے ہیں ہمیں یہاں قرب حسین نصیب ہوتا ہے اور یہ کتنا بڑا حسین کے قرب کا موجزہ ہے کہ نماز تصورات کے بغیر نہیں پڑھی جاتی میں تو قیمتی لفظ کہت جو کہاں وصول نہیں کیا تو مجھے صندر واپس کر دیں نماز مسلحے پہ آئے تصور خیالات تواف خیال سے باہر نہیں قرآن پڑھتے بندوں کو نید آتی ہیں تصورات خیالات خوڑا کے لئے کرتے ہیں نماز تصورات سے خالی نہیں تلاوہ تصورات سے خالی نہیں حاج تصورات سے خالی نہیں اٹھے مجھ میں سے وہ بندہ جو کہیں میں نے سننے آیا تھا لیکن بیٹھا پہ رشان ہو نہیں اب مجھے دکھ ہوگا میں نے اتنی محنت کیا میں نتیجہ دینے لگاؤں نتیجہ پہ ہر وہ بندہ میرے ساتھ بولے جس کی زبان میری زبان کی اور عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ مل رہا ہے مسلحے پہ انسان تصورات سے گھرا جاتا ہے مجلس میں مہتمین ہو کے کیوں بیٹھتا ہے کیونکہ وہاں شیطان آ جاتا ہے یہاں اگلیس آہی رہیس آج بھی مجلسے حسین واہ جگہ واہ جگہ مجلسے حسین واہ جگہ مجلسے حسین جہاں اگلیس نہیں آتا اور یہ اثر ہے مجلس شبیر کا قربہ حسین کا یہاں حسین آپ کو زمین میں بٹھاتے ہیں جس بانی نے اتنا خرجہ کیا ہے وہ یہاں بہترین خرصیاں بھی لگ رہا سکتے ہیں لیکن حسین کہتے ہیں نہیں میرے ماننے والے کو نیچے بٹھا کیونکہ یہ نیچے بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ سب سے اونچی رہتی ہے اس قرب میں آکے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے انسان کے ذہن سے غرور کا خاتم ہوتا ہے تکبر کا خاتم یہاں پہ کوئی بندہ بانی مجلس سے آکے نہیں کہتا کہ میں ایم اینے ہوں اگلی سب میں جگہ جگہ خالی کروانا ہوں آپ میری تائید کریں گے اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹوک دیجئے گا ٹھیک ہوں تو تائید کی دیئے گا میں نے مزدد میں نماز کی صفوں میں یہ فرق دیکھا ہے جتنا وی آئی پی ہوگا اتنا مولوی کے پیچھے قریب ہوگا نہیں مجلس حسین میں یہ فلسفہ ہے ہی نہیں امیر کو امیری پہ ناس کو ہی نہیں غریب کو غربت پہ شرمندگی کو ہی نہیں پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کو ہی نہیں انپڑھ کو جہالت پہ رشانی کو ہی نہیں یہ حسین کی وہ یونیورسٹی ہے جہاں پانچ سال کے بچے کے ساتھ اسیر سال کا بزرگ بیٹھا ہے حسین پراہ پر رزق تقسیم کر رہے ہیں کہیں بہت زیادہ آبے کثیر بھی ہو اور وہ پانی پاک ہو رنگ بو اور ذائقہ بدل جائے تو وہ نباک ہو جاتا ہے آج بھی کچھ لوگوں کا رنگ بو اور ذائقہ بدل گیا ہے نو دولتے یہ حسین کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں نئی نئی دولت آئی کرسی پہ بیٹھ کے مجھے سننی شروع کر دیتے ہیں دا دینا اپنی توہین سمجھا یا علی کہنا اپنے لئے بائی سے آل سمجھا اچھے خاصے غربت میں حلقے میں ماتب کرتے ہوتے ہیں دولت آتی ہے تو ایک ہاتھ سا میں وہ باتیں کیا کرتا ہوں جو معاشرے کے اندر ہیں کہ سب کچھ کیوں ہوا رنگ بو اور ذائقہ بدل گیا نہیں ضرورت نہیں ہے گھر میں بھی بیٹھ کے مجھے سنی جا سکتی یہ تصورات جنم لینے شروع ہو گیا پھر یوں سمجھو کہ تیری دولت نہیں آ رہی حسین تجھے دور کر رہا ہے بعض اوقات لوگ فون کر کے پوچھے صاحب آم مجلس میں کیوں نہیں آتے اہتا بڑا ہے لوگ پہچان لیتے ہیں میں بعد سچ کہہ رہا ہوں جو سب اہتا ہے ہمیں اللہ نے دیا ہوا جی بس وہاں لوگ پہچان لیتے ہیں بس ان چیزوں سے تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے تجھے شرمندگی نہیں ہو رہی قرآن کا وعدہ ہے اور میری قوم کے نوجوان ماتنی بھائی سمجھ کے خطیب ان کے میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ نوکنی نہیں دی میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہاں بیٹھا ہوا محسوس کرتا زندگی میں جب بھی مولا سے مانگنا رزق مانگنا دولت نہ مانگنا میں نے بڑے بڑے دولت مانگ رزق سے محروم دیکھے جس کی تائید ہے بینکوں میں نوٹوں کے دھیر ہیں آگے کھانا رکھا جائے نہیں جی میں یہ نہیں کھاتا مجھے ڈاکٹر نے یہ بھی مانگیا میں تو سبو ایک گولی لیتا ہوں پھر شام کو پہی جا کے ایک چپاتی کھاتا ہوں کیا فائدہ ہے اس دولت کا جس نے رزق سے محروم کر دی میں نے جتنے امیر ہیں یہ میری میرا انیمزیز ہے میرا تجزی ہے جتنے امیر ہیں یہ نیند کی گولی کھا کے تو کوئی بیماری کی وجہ سے کھاتا ہو تو معذرت قبول کیجئے میں صرف امیروں کی بات کروں مل کا مالک بھی یہ نہیں گولی نیند کی کھا نہتر بلاغہ اٹھاؤ صدیوں پہلے پوفے کے ممبر پہلی نے فرمایا تھا مولا فرماتے ہیں اللہ دولت دے تو سب سے پہلی چیز جو چھینتا ہے اسے سکون کہتے ہیں محسن نقمی نے کہا تھا فٹ پاک پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں جہاں تھکاوت ہوئی وہی سو گیا اللہ سے جب بھی مانگنا رسک دولت نہ دولت سکون چھین لیتی اس لیے سکون کیوں چلا جاتا ہے کسی کی چیز گھر میں رکھی ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے یہ کسی کا حق ہوتا ہے جو گھر میں رکھا ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف سے چین ہی نصیب نہیں ہوتا امیر فرماتے ہیں یہ دنیا کی دولت سایہ ہے اس کے پیچھے بھاگو گے یہ آگے دوڑے گی اس کے آگے بھاگو یہ پیچھے دوڑے گی جب امیر نے کہہ دیا ہے کہ میں نے دنیا کو طلاق دی اور یہی حکومت سج بھج کے حسن کے سامنے آئی حسن نے تھکرا کے کہا تجھے نہیں کہتا جسے باپ طلاق دیتے وہ بیٹوں پہ حرام ہوتے ہیں اس لیے تو میں مجلس میں ابتدا میں دعا میں کہا کرتا ہوں کہ میرا مالک ہمیں رزقِ معرفت عطاف بھوکے گزارہ ہو سکتا ہے علی کے بغیر گزارہ نہیں پیاسے جی سکتے ہو حسین کے بغیر نہیں تم رہ سکتے میں نے دیارِ غیر میں لوگوں کو محبتِ مذہب میں تڑپے دیکھتے مگرے پاکستان ہوتے تھے نگر نگر میلے سننے کو ملتی تھی یا ترستے ہیں کہ کوئی علین ولی اللہ پڑھنے والا ملتی یہ تم پہ انام ہے میرے بادشاہ حسین لہٰذا اللہ دولت دے مصور فرماتے یہ پانی ہے اسے بہتا رہنے دو بہتا رہنے دو اور آتا رہے جہاں روکو گے وہاں بدبو بیدا ہو جائے ایک شخص نے کہا مولا ساری زندگی امیر رہنا چاہتا ہوں کوئی نسکہ ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ امام سے بھی ایسے سوال پوچھتے ہیں اتائی تو ہر دور میں ہوتے ہیں اس نے امام سے سوال کیا اس نے کہا مولا میں پوچھنا تھا تو ہمیشہ امیر رہنا چاہتا ہوں امام نے کہا تجھے ایسا نسکہ بتاؤں کہ تجھے سات نسلوں میں غربت نہ آئے خوش ہوکی کہنے کا مولا وہ بتائیں امام نے فرما دسترخان کو وسیع کر دے لوگوں کو کھلانا شروع کر دے تو اللہ والے کام شروع کر دے اللہ والے کام شروع کر دے اللہ والے کام شروع کر دے اللہ علیہ وسلم اور یہاں میں نے بلکل مزاج کلٹے دیکھے باوی تائید فرمائیں گے میری آپ کا تجربہ بہت زیادہ مجھ سے بھی زیادہ مسئلہ ہے آپ تائید فرمائیں گے میں نے لوگوں کو دس روپے خیرات دیتے ہوئے فقیر کا پندرہ منٹ انٹرویو کرتے ہوئے دیتے ہوئے دس روپے دیں گے پندرہ منٹ اس سے پوچھنا تو کچھ کرتا کیوں نہیں ہے تو نشاہ تو نہیں کرتا یہ کہاں خرچ کرے گا پھر انچہ پوچھا دے کیوں کرتو نہیں جی دینے سے پہلے دیکھنا چاہیے اس کا ایک عیب ظاہر ہے تو نے دیکھ کے دیا اگر وہ دیکھ کے دے ہمارے کتنے چھوڑے ہیں حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص حضرت موسیٰ کے صحابی تھا وہ حضرت موسیٰ کے قریب ہے یہ بزار سے ایک شخص تیزی سے گزر گیا حضرت موسیٰ نے اپنے اس صحابی سے کہا یہ تو تیزی سے گزرا ہے نا اس کی موت اسے لے کے گا رہے گا اسے کہا اے اللہ کے نبی کیوں فرمائے اس کی موت اس کے سر پہ ہے آج رات یہ مر جائے گا وہ خموش حضرت موسیٰ کے پاس بیٹھا رہا اس صحابی کے اس بندے کے ساتھ تعلقات وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے نکلا اور محبت میں اس نے چھپ چھپ کے گلیوں سے گزرتا اس کی گلی میں جائے جا کے دستگدی باہر وہ آیا اس نے کہا میں آج حضرت موسیٰ کے پاس بیٹھا جب تُو گزرا اس نے بتایا ہے کہ تُو نے آج مرنا ہے اور وہ جو کہہ دیتا ہے نا وہ ہو جائے آج جب اس نے موت کی خبر سنائی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی نہیں آئی اس نے کہا تُو مزاق سمجھ رہا ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں اس نے کہا ہے تُو نے موت جانتا ہے اس نے کہا اچھا ہوا تُو نے مجھے بتا دیا یہ کہہ کے وہ جلدی سے گھر میں داخلوں سے اپنے نوکروں سے کہا میرے سٹور میں جنس کی کیا صورتی آرہا ہے انہوں نے کہا جی بھری بھری اس نے کہا ساری نکان دو بانٹو لوگوں اعلان کروا اعلان ہو گیا دی جس جس نے بھی جنس نے نہیں ہو اس دور میں جو بھی تھی جو تھی آئے لوگ بھاگے اس کے گھر سے خرات ہونی شروع ہو گا اسے کچھ بانٹو کچھ بناو اور لوگوں کو کھلاو ہو سکتا ہے جنس دوں وہ گھر جائے رکھ دے کھانے میں اس کے دیر ہو جائے چلتی کرو پکاؤ نکنے حلق سے ریچے اتارو کھانے بننے شروع ہو گیا دسترخان سچی گا لوگ آ رہے ہیں وہ شخص رات کے آخر پہر میں آیا کہ اس کے گھر سے اب رونے کی آوازیں آ رہے ہیں جب وہ آیا تو اس نے منظر دیکھا کہ رج دسترخان لگا ہے لوگ کھا رہے وہ بیٹھا بانٹ رہا ہے وہ دور بیٹھا دیکھتا اب بھی مرے گا اب بھی مرے گا اب بھی مرے گا صبح کا صورت لوگ ہو گی اسے ذہن میں سوچا موسیٰ نے رات کا آ دا دن اگلا گزر گیا شام اگلی آ گئے اب وہ اٹھا اور حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں گیا جانے میں حضرت موسیٰ اے اللہ کا نبی پچھلی لات ہی بات کی تھی آہاں پچھلی لات کی اسے کہا تیری عزت کی قسم وہ زندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اب حضرت موسیٰ محنت کے ساتھ ایک ایک بندہ مسلمان کرتے تھے اب اس کے ذہن میں شک اٹھتا ہوا دیکھا تو موسیٰ نے پکڑا کوہتور پہ گئے تیرے دیئے ہوئے علم شکر لوگوں کو بتاتا ہوں آہاں آپ نے کہا تھا مر جائے گا مرہ کیوں نہیں اب آدھے دھیمے لہتے میں بات کر مجھے اس کا کاربار ہی بڑا پسند آ گیا آہاں اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے دیتا رہوں یہ میری مخلوق کو کھلا تھا اسی مہینے کی بائیس جماعتی اثانی کو دسترخان ہے کریم شرکار حفظ نے مشتبال ہے مشکل سے مشکل حاجت طلب کرو مالی کا دسترخان بچھے لوگوں کو کھلا ہو مصوم فرما دے اگلی بائیس جماعتی اثانی تو بہت دور ہے آہاں بات پھر پھیل گئی میرے جی اتنی پھیلتی ہے اتنی سمیٹنی مشکل ہو جائے گی یہ جب مجل سے حسین میں آتے ہو یہ قرب حسین میں جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھے رہیں گے غرور کا خاتمہ تکبر کا خاتمہ اچھا جتنی دیر مجلس میں بیٹھ ہو اگلا حسین کا مویزہ سنو آپ چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے اس دروازے سے باہر نکلیں گے جھوٹ بھی بول سکتا ہے انسان غریبت بھی کر سکتا ہے یہاں بیٹھ کے پشنے کیونکہ جو ہی اس دروازے سے آپ اندر داخل ہوئے دروازے سے ہی حسین ہے تمہارا افتیار تم سے نہیں دیتا ہے اب آپ جتنی دیر مجلسے حسین میں ہیں آپ کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اب آپ حسین کا اختیار نہیں ہے مجلس میں بیٹھ کے مجھے بانیے مجلس باوتہر شاہ صاحب سے لے کے یہ بانیے مجلس ہیں اللہ ان کی نسلوں میں یہ زرنس کی عزدہ داری رکھے یہ سلسلہ عزدہ داری ان کی نسلوں میں قائم اور دائم سنوائے میرا باروائن سے راضی ہوئے جتنے بیٹھے ہو نہ بانی میں جنت کے لالت میں مجلس کروائی ہے نہ آپ جنت کے لالت میں سنویں نماز میں جنت کا لالت ہے مجلس حسین میں کیوں نہیں مجھے دکھنے گا اس بندے میں جس کے دل سے یہ مازمہ نکلے اس لیے کہ مجلس میں بیٹھ کے جنت چھوٹی نظر آتی ہے مجلس میں تصور جنت کیوں اس لیے استاد کمر جلالوی نے کہا تھا ماتم کے عوض فردوس ملے یہ بات ہمیں منظور نہیں تیرے غم میں عبادت کرتے ہیں ماتمی ہے مزدور میں جنت لے کے حسین کو مانے اب اگر ذہنوں کی زمین سے خیلس ہو چکی ہے تو یہی عقیدے کا اگلا پیچ پونے لگا ہوں یہ ہے قرب حسین کا وضع یہ ہے قرب حسین کی وجہ جتنی دیر مجل سے حسین میں رہتے ہو آج بھی انسان سکون کے لئے دکے کھا رہا ہے مر رہا ہے انسان مسجل سے میں روتے ہوئے بندہ نکلتے دیکھے ہیں وگر نماز میں بھی سکون نہیں مل رہا عبادت میں بھی سکون نہیں مل رہا جتنی دیر مجل سے حسین میں بیٹھے رہو گے سکون سے بیٹھے رہو گے اس لیے کہ حسین کا قرب اتنا بہترین قرب ہے کہ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے حسین کے پاس جتنے بیٹھے حسین نے علیہ السلام کر کے سمانے کو بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے حسین کے نمکوں میں سے یہ قرب حسین تھا یہ حسین کے قرب کا اثر تھا حسین نے رضی اللہ نہیں کیے جن پہ اللہ سلام کرے بندوں نے جن کو رہبر بنایا اور جونی کے لیے دعا کر رہے ہیں ان پہ راضی ہو جا سرہ میار دیکھنا قرب کا حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا حسین نے سارے علیہ السلام کیا حسین نے جون بھی علیہ السلام کر رہے ہیں اب میرے پاس اردو عدب کا مارفت کا ایک بڑا لبریل جملہ ہے جو میں آپ کو حدیہ کرنا ہوں حسین بادسا کے پاس ایک ایسا کار کھانا تھا جو حسین نے کربلا میں سجایا حسین انسان ڈالتا گیا علیہ السلام میں حسین نے کربلا میں سرہا کے بادسا